آپ دیکھ رہے ہیں سٹینڈیا نیوز چینل حق کی آواز بحمود لیک بیو کنونچن ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ حیدرباد اسلام علیکم میں ہوں شیخ عمر سٹینڈیا نیوز کے خبرنامے میں آپ تمام کا استقبال ہے حیدرباد کے پرانے شہر میں تیرہ سالہ بچے کا خطل شہر کے علاقے ملارد فلی کے سپورٹس کامپلیکس کے پاس ایک کم امہ لڑکی کے خطل کے واردہ ترونما ہوئی پولیس کے مطابق تیرہ سالہ لڑکی کا سر پر وزنی پتھر ڈال کر خطل کر دیا گیا مخام افراد کے اطلاع پر پولیس نے وہاں پہنچ کر ناشپا پوسپورٹم کے لیے عثمانیہ جنرل ہسپیٹل کے مردہ خانے میں محفظ کروا دیا پولیس خریب میں نصب سی سی ٹی وی کیمروں کا جائزہ لے رہی ہے باوز غفظرہ کے مطابق لڑکی کی شناخت کر لی گئی ہے اور اس پر حملہ کرنے والا موہین نامی شخص بتایا جا رہا ہے معلوم ہوا ہے کہ وہ لڑکی کو شادی کے لیے ہیراسہ کر رہا تھا اس کی ہیراسانی سے تنگا کر لڑکی کے گھر والوں نے اپنا مکان تبدیل کر دیا تھا جمعہ کی صبح ملزم لڑکی کو لے کر ملارد فلی پہنچا اور اس نے منصوبہ بند تاریخے سے جنسی زیادہ دی کے بعد اس کا سر پر وزنی پتھر ڈال کر ختل کر دیا پولیس ملزم کو تلاش کر رہی ہے اتم کمار رنڈی کی گاڑی کی تلاشی الیکشن کمیشن کے جانب سے دخابی ذابطہ اخلاق پر سختی سوال آمرے کی ہدایت کے بعد ریاست میں وزراء اور سیاس قائدین کی گاڑیوں کی تلاشی مہم کا آغاز ہو چکا ہے وزیراف پاشی اتم کمار رنڈی کی کار کو سوریا پیٹ کے راستے میں پولیس نے رکھ لیا دیم فوجی دستوں کے علاوہ سوریا پیٹ پولیس اور الیکشن کمیشن کے عہدداروں نے اتم کمار رنڈی کے خافلے میں موجود تمام گاڑیوں کی تلاشی دی تلاشی مہم کے دوران ریاستی وزیر اتم کمار رنڈی نے عہدداروں سے مکمل تعاون کیا اور ڈیوٹی انجام دینے پر سدائش کی تلاشی مہم میں کسی بھی گاڑی سے رخم یا کوئی اور خابر اتم کمار رنڈی سے اظہار تشکر کیا گرمی کی شدت اور دھوپ کے تمازت میں غیر معاملی اضافہ محکم موسمیات کی جاریب سے کی گئی بیش خاصی کے مطابق دونوں شہروں حدربات اور سکندربات کے کئی علاقے میں آج درجہ حرارت اکتالیس اور بیانے زگری سلسل سے تجاوز کر گیا جس کے رتیجے میں شہر حدربات کے گئی سڑکوں پر دن کے اخات میں ٹرافک کے آمد اور افت نہیں رہی محکم موسمیات کی جاریب سے جاری کرنا انتباہ کے بعد اوزشتہ دو دنوں سے شہر حدربات کے علاوہ ریاست کے کئی ازنا میں گرمی کی شدت میں اضافہ ریکارٹ کیا جانے لگا ہے بتایا جاتا ہے کہ شہر حدربات میں کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سلسل کو تجاوز کرنے کے بعد محکم موسمیات کے مطابق آئندہ مہینے اپریل کے دوران ریاست تیلنگانے کے اصلہ بشمول شہر حدربات اور سکندربات میں گرمی کی شدت میں ریکارٹ اضافہ ہونے کا خطشہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ شہر حدربات اور سکندربات کے علاوہ ریاست کے اصلہ میں بھی گرمی کی انتہا ریکارٹ کی جا سکتی ہے محکم موسمیات کی جانب سے جاری کے گئے انتباہ کے ساتھ عہدداروں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت شدید گھروں سے نکلنے سے اجتناب کریں اور شام کے آخات میں ہی گھروں سے نکلے کیونکہ دو پہر کے وقت گھروں سے نکلنے اور باہر رہنے کے نتیجے میں لو لگنے کے خدشات ہیں کیونکہ دھوب کی تماظت میں ہونے والے اضافے کے ساتھ ساتھ گرب ہواں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے اور شام کے وقت چلنے والی ہواں میں بھی گرمی اور لو کی قیفیت محسوس کی جانے لگی ہے نظام آباد میں بی جی بی کو شکست دینے کے لیے کانگرس خائدین متحرک ہو جائیں چیف منصر ریون ترڈی نے نظام آباد لوگ سبا حلقہ میں بی جی بی کو شکست دینے کے لیے پارٹی خائدین اور کارکنوں کو متحرک ہو جانے کا مشورہ دیا ریون ترڈی نے اپنے خیام گاہ پر نظام آباد لوگ سبا حلقے سے تعلق رکھنے والے خائدین کے ساتھ ادراس منقب کیا پارٹی امیدوار ٹی جی منڈڈی نے چیف منصر سے مناخات کی اور امیدوار بنائی جانے پر اظہاری تشکل کیا اگزٹ پولز پر انیس سپریل سے فسٹ جون تک پابندی الیکشن کمیشن نے جمعے کو ایک نوٹفیکشن جاری کیا جس میں آئندہ لوگ سبا اور آندر پردش، عرون آچال پردش، سکیم اور اوڑی سبا میں سبنے انتخابات سے متعلق اگزٹ پول کی نقاط اشاعت یا نشر کرنے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے پابندی کی مدد انیس سپریل کی صبح ساتھ بجے شروع ہوگی اور ایک کب جن کو شام ساڑھے چھے بجے تک ختم ہوگی یہ پابندی ہر قسم کے میڈیا بشمول پرنٹ، الیکٹرونک یا کسی دوسرے تاریخے کے میڈیا پر نافذل عمل ہوگی مسکرہ عام انتخابات اور اسمبل انتخابات کے لئے ووڈنگ کے عمل کے اختتام تک 48 گھنٹوں کے دوران الیکٹرونک میڈیا پر رائے شماری یا کسی دوسرے سروے کے نتائج سمیت انتخابی مواد کی نمائش ممنوع ہوگی خیال رہے ہیں کہ لوگ سباہ انتخابات اور آنتر پردیش عرون آچل پردیش، اوڈیسا اور سکیم کی خانونساز اسمبلیوں کے انتخابات کے علاوہ 12 ریاستوں کی 25 اسمبلی سیٹوں پر الہیدہ سے زمنی انتخابات بھی ہونے جا رہے ہیں مختار انساری کی نمازل جنازہ میں عوامی ساروں کا سمندر دیکھا گیا مہو کے سابق اور اپنے اسمبلی مختار انساری کی نمازل جنازہ میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی یعنی کالی باہ خبرستان میں سبر و دخاک کیا جا رہا ہے محمد آباد کے کالی باہ خبرستان علاقے میں عوامی سیلاپ امن آیا لیکن پولیس نے صرف قریبی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی خبرستان کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں لیکن بڑی تعداد میں پولیس سینات ہے جو لوگوں کو اندر نہیں جانے دے رہی ہے اور جو لوگ اندر جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پولیس کی طرف سے پیچھے دھکیلا جا رہا ہے پولیس کے ہاتھ میں ایک لسٹ ہے اس لسٹ میں جن لوگوں کے نام شامل ہیں صرف انہی لوگوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے اس سے پہلے مختار انساری کی لاش کو صبح دس بجے گھر سے اٹھایا گیا ہزاروں لوگوں کی تعداد میں نمازل جنازہ ادا کی گئی اس کے بعد قبرستان میں سبر و دخاک کیا جا رہا ہے اس دوران ان کے چاہنے والوں نے نم آنکھوں سے سبر و دخاک کیا مختار انساری کے بڑے بھائی افضل انساری اور چھوٹے بیٹے عمر انساری نے نمازل جنازہ میں شامل ہونے والے ہزاروں لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ خبرستان میں اندر جانے کی کوشش نہ کریں صرف چند افراد کو ہی خبرستان کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی گئی ہے پولیس مسلسل حجم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی پولیس انتظامیاں نے حکم دیا تھا کہ صرف فیملی کے علاوہ کوئی بھی خبرستان نہیں جا سکے گا موقع پر بڑی تعداد میں پولیس اہلکاروں کو تینات کیا گیا اضافی فورس لگائی گئی تھی اور پولیس نے پوری راستے کو بلوک کر دیا تھا پھر بھی نمازل جنازہ میں شامل ہونے والے ہجم کی کوشش ہے کہ وہ تدفین میں بھی شامل ہو سکیں صدر جمہوریہ نے پانچ لوگوں کو بھارت رتن ایوارڈ سے نوازا صدر جمہوریہ دیروپتی مربونیہ ہفتے کے روز دو سابق بزرائی آزم مادز مرک اور بی جبی کے سینئر لیڈر لال کرشن اڈوانی سمیت پانچ ممتع شخصیات کو بھارت رتن سے نوازا جن پانچ شخصیات کو بھارت رتن سے نوازا گیا ان میں سابق نائب وزیراعظم لال کرشن اڈوانی کے علاوہ سبی سابق وزیراعظم ٹی وی نرسی ماراؤ چودری چرنسنگ اور ممتاز ذرعی سائزان ایڈی نے کیجریوال کے ایک اور وزیر کو کیا طلب شراب پالیسی معاملے میں دہلی میں برسار اختدار عام آدمی پارٹی کی مشکلات کم نہیں ہو رہی ہیں انفوسمنٹ ڈاروکٹرٹ نے ہفتے کو دہلی کے وزیراعظم ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت کو پوچھ کچھ کے لیے سمن بھیجا تھا ایجنسی نے انہیں آج جانے ہفتے ہی کو پیش ہونے کی ہدایت کی تھی اب اطلاع آ رہی ہے کہ عام آدمی پارٹی کے لیڈر گہلوت ایڈی کے دفتر پہنچ گئے ہیں اس معاملے میں تفتیشی ایجنسیاں پہلے ہی دہلی کے وزیراعظم ٹرانسپورٹی کے لیڈروں کو کرتار کر چکی ہے تحقیقاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ کیلاش گہلوت اس گروپ کا حصہ تھے جس نے شراب پالیسی کا مسوودہ تیار کیا اور یہ مسوودہ ساؤت گروپ کو لکھ کیا گیا تھا ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سیڈ انڈیا ٹی وی تو ملتے ہیں کل تب تکلے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ جہاں آپ کے تمام یادکار لمحوں کی تکمیل ہوتی ہے شادی، ولیمہ، انگیجمنٹ پارٹی، برٹے پارٹی، کٹی پارٹی، اینیورسری پارٹیز حقیقہ جیسے فنکشنز کے لیے محمود لیک بیو کنوینشن سے جڑیں جدید اور پلی اے کنڈیشن دو سو سے آٹھ سو میمبر کے لیے واسی انتظام خوبصورت لیک بیو کا نظارہ لیں محمود لیک بیو کنوینشن سے میاری اور خوبصورت انٹیریر اور ایکسٹیریر واسی پارکنگ سیپرٹ لفت فور لیڈیز ان جنز محمود لیک بیو کنوینشن بکنگ کھلی ہے ہم سے راپتہ کریں ایم ایم پہدی کشنباغ روڈ ہیدرباد لیڈیز محادہ وزیروشات مجھے مجھے تک شکریتے اور کسیلیتے لئے بیاکش بخشتش برکش دی آلیتے لئے سقریتے را لائک ملت خوش ملت تعلید آلیت glasses فلتا تقریب لائک جنس سنب Engineering سنب صوتی کے لئے جیسے جیسے کونے لیکن ملتاشتوں اور وہ واقعا ہلا�م دیگر کوشمالات، کنید ملتا اور خلفت کیا